ہیلو فرنڈز کھاپی لو کچن میں میں بھارتی بھاؤ سارا آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں تو آج میں گاجر اور پتہ گوبی سے بہت بھی بڑی ناشتہ بنا رہی ہوں تو یہ گاجر اور پتہ گوبی کو میں نے کس لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں اوریگہنو اور چلی فلکس ڈالوں گی اور آپ کو میرے رہے سپی کیسے لگتی کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو یہ آدھا چمچ میں نے اوریگہنو ڈال دیا ہے اور برن فورت چمچ چلی فلکس ڈال دیا ہے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ تیکھا بھی نہیں کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور بس اس کو ہم اچھے سے ملا دیں گے تو یہ ہمارا بیزے ٹیول والا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب یہ مکس آپ سب سے پہلے اس کے اوپر ہم روٹی لیں گے تو ایک سمپل روٹی لی ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سوس لگا دیا ہے سوس کے بعد یہ میونیز لگا دیتے ہیں آج کل ہر گھر میں ایبلیول ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے لگا کر اچھے سے فیلا دیتی ہوں اور یہ بچی ہوئی روٹی کا ناشتہ ہے اور اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے پہلے آپ کوئی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے امول چیز ڈالی ہے اور اس پہ تھوڑا سا اوریگینو ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا چلی فلکس ڈال دیا ہے اور اب جو ہے جو میں نے یہ سبجی جو کسی تھی اس کو میں ڈال دوں گی اور یہ فیلا دیتے ہیں یہ بہت ہی بڑیا لگتا ہے تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا بچے یدی سبجی نہیں کھاتے ہیں تو اس سبجی کا یوز آرام سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر پھر سے چیز ڈالیں گے پہلے ہم نے اس میں ہی ڈال دی ہے اس کے بعد سبجی ڈالی اور پھر ہم چیز ڈال دیں گے اس کے بعد طوی پہ ہلکا سا گھی یا تیل ڈالیں گے اور بلکل تھوڑا سا اس میں ایک چمچ پانی بھی ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ہم جو طوی پر ڈھک کر اس کو ہم بلکل میڈی لو فلیم پر اس کو ہم ٹکر لگا کر چیز میلٹ ہونے تک پکا لیں گے اور اسی سے ہی آپ بریٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں بھی دونوں چیزیں ڈال لگا دی ہے اور اب اس میں سبجی جو رکھی تھی وہ جو ہم نے تیار کی تھی وہ ہم لگا دیں گے بریٹ کے اوپر ہم نے سوس اور میونیز لگا دیا تھا اس کے بعد اس میں سبجی ڈال دی ہے اور سبجی کے اوپر ہم اس میں اوریگینو چلی فلکس ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں جو چیزیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم تیار کر لیں گے اور یہ ہمارا جو پیزا ہے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ کرسپ پیزا بنا ہے اور آپ جدی تبے پر اس کو سیکھتے ہیں تو ایک چمچ پانی اور ایک چمچ دیل ضرور ڈال لیں جس سے جو روٹی ہے نا کافی کرسپی بھی نہیں ہوگی اور زیادہ سوفٹ بھی نہیں رہے گی اور بڑی آسا ایک کرنچی ٹیسٹ آئے گا اور یہ ہم کٹ کر لیتے ہیں اور انجوائی کیجئے بچوں کو بھی مجھا آ جائے گا ایوننگ ٹائم میں مورنگ